ایک صاحب صبح صبح آفیس جانے کے لیے بس میں چڑے تو کنڈیکٹر نے مسکراتے ہوئے پوچھا کل رات ٹھیک تھا گھر پہنچ گئے تھے وہ آدمی بولا کیوں کل رات کو مجھے کیا ہوا تھا تو کنڈیکٹر بولا تم نے شراب پی ہوئی تھی نا وہ آدمی غصے سے یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو میں نے تو تم سے بات ہی نہیں کی کنڈیکٹر بولا ایسا ہے سر جی کل جب آپ بس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک میڈم بس میں چڑی اور آپ نے اٹھ کر انہیں سیٹ آفر کی تو وہ آدمی بولا ہاں تو لیڈیز کو سیٹ آفر کرنا گناہ ہے کیا تو کنڈیکٹر بولا گناہ تو نہیں ہے لیکن کل بس میں صرف آپ دو ہی پیسنجر تھے بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے محبت اندھی ہوتی تھی لیکن آپ اس نے اپنا علاج کروا لیا ہے اور آپ وہ محبت شکل بھی دیکھتی ہے اور بینک بیلنس بھی بابا جی کی نئی تحقیق کے مطابق کیک راست کے ساتھ چائے نہ پیا کریں کیونکہ ساری چائے تو راستی پی جاتے ہیں ایک فقیر شیخ سے دس روپے کا سوال ہے بابا شیخ پوچھو چاہد مجھے آتا ہو فقیر در فٹے مو تیرا میرے لیے تو پیار دو ازار کے نوٹ کے جیسا ہو گیا ہے نہ ہی کبھی بنا نہ ہی دیکھا اور نہ ہی ملا بابا جی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو سیدھا جا کر اس سے بول دو یوں اس کی ہر پوسٹ پر ایمبولنس کی طرح واؤ 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 کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بیوی پورا دن ٹی وی کی آگے بیٹھے کرکٹ کرکٹ کرتے رہتے ہو میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں شور کومنٹری کی انداز میں پہلی بار قدموں کا بہترین استعمال پہلا سردار دوسرے سے بولا ڈاکٹر کی غلطی اور وکیل کی غلطی میں کیا فرق ہوتا ہے دوسرا بولا کہ ڈاکٹر کی غلطی چار فٹ نیچے گاڑ دیتی ہے اور وکیل کی غلطی چار فٹ اوپر لٹکا دیتی ہے ملیریا مچھر اپنے بیٹے سے بولا تم بڑا ہو کر کیا بنے گا بیٹا بولا کہ آپ کی طرح ملیریا مچھر ملیریا مچھر بولا کہ ڈینگو کا کورس کر لے اس میں تیرا کیریئر بن جائے گا کہتے ہیں کہ جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے اس لیے میں لیٹی سوتا ہوں اور لیٹی اٹھتا ہوں بابا جی کہتے ہیں کہ پتر جہاں آپ کی ضرورت نہ ہو وہاں بیٹھے رہو اور جنہیں آپ سے مسئلہ ہے انہیں اور تپاؤ بابا جی کہتے ہیں کہ کسی بیمار کی عیادت کرتے ہوئے امریکن گیٹ ویل سون برطانوی تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اور پاکستانی ہمارے محلے میں بھی ایک بندہ اسی بیماری سے مرا تھا ایک لڑکے نے کہیں راستے میں ایک جیٹی جاگتی قیامت کو دیکھا تو اس کا دل مچل گیا اور اس نے آشکانہ بانگپن کے ساتھ اسے اشاروں کی زبانیں محبت کا اظہار کیا تو لڑکی نے جواب میں پانچ انگلیاں دکھائیں تو اس لڑکے نے پانچ سو روپے کا نوٹ لڑکی کی طرف بڑھا دیا اور اگلے ہی لمحے لڑکے کے گال پر پانچ انگلیوں کے نشان تھے ایک نوجوان بیکاری نے ایک خوبصورت لڑکی سے کھانا مانگا اس نے اس پر تس کھا کر اسے برپور کھانا کھلایا تو بیکاری نے کہا انسان صرف روٹی سے ہی زندہ نہیں رہتا اور کچھ بھی دو تو لڑکی بولی تجھے اور کیا چاہیے تو نوجوان بیکاری بولا کیا تم میرے ساتھ شادی کر سکتی ہو ایک شیخ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا تھا بیکاری بولا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے شیخ بولا کیا چاہیے تجھے تو بیکاری بولا جو تجھے اچھا لگے وہی دے دے تو شیخ بولا نیچے جھکو ایک لات دیتا ہوں بابا جی کہتے ہیں کہ زندگی آپ کو دکھ دے گی لیکن آپ نے منع کر دینا ہے کہ نہیں چاہیے بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی یو موبائل سے ڈائریکٹ آئی فون پر آ جائے تو فوراں سمجھ لیں کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے مجھ سے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم ہی میری دنیا ہو رے یار کوئی تحصیل یا پھر ظلہ ہی بنا لو پیریس کے ایک پارک میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا زاروں نیاز کی باتیں کر رہا تھا ایک پاکستانی نے لوت کی خاطر چھپ کر ان کی باتیں سننے اور ان کی حرکتوں کا جائزہ لینے کی تھانے لڑکا کہہ رہا تھا بس صرف ایک اور دے دو اور لڑکی کہتی کہ نہیں اب بس کرو ادھر پاکستانی کا اشتیاغ برابر بڑھ رہا تھا اور اسے ایسی بات کی توقع تھی جو اس ماحول میں ممکن ہو سکتی تھی لیکن جب لڑکی نے لڑکے کے مسلسل اسرار پر وضاعتی جواب دیا تو پاکستانی بوجھ کا رہ گیا جواب یہ تھا کہ عجیب خودگرد آدمی ہو تم بھی میرے پاس اب صرف ایک ہی سگرٹ تو باقی رہ گئی ہے اور میں گھر جا کر رات کے کھانے کے بعد تب کیا پیوں گی ایک دن پپو اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھنے گیا فلم دیکھتے ہوئے پپو بار بار ٹویلیٹ جاتا پھر آ کر بیٹھ جاتا اس سرکت سے دوست کو غصہ آ گیا اور بولا سالے تجھے چین نہیں ہے کیا جو بار بار جاتا ہے تو پپو بولا چین تو ہے پر سالی کھولی نہیں رہی ساس بولی چادیسی پہلے مائکے سے کھانا بنانا سٹیک کے نہیں آسکتی تھی لڑکی بولی وہ میرا مائکہ ہے کوئی ہوتل منیجمنٹ کا سکول نہیں میں ذرا چار دن گھر کا کوئی کام بھی خوش اسلوبی سے کیا کر لوں تو پانچ میں دن وہ کام میری ذمہ داری بن جاتا ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ بیستی اور شادی ایک جیسی ہی ہوتی ہے اچھی تب ہی لگتی ہے جب دوسرے کی ہو بابا جی فرماتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی بندے سے پوچھو کہ کیا ہوا ہے پریشان کیوں ہو تو پہلے کہتا ہے کچھ نہیں اور پھر ساتھ ہی ساری سٹوری بھی سنا دیتا ہے شور اپنی بیوی سے بیگم میں نے سنا ہے کہ عورتیں روزانہ تین ازار باتیں کرتی ہیں جبکہ مرد سارے دن میں صرف ایک ازار باتیں ہی کرتا ہے بیوی ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے شور ایسا کیوں ہے بیوی کیونکہ عورتوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنی بات کو دو تین بار دور آئیں تاکہ بیوکوف لوگ اسے سمجھ سکیں ہاں من تم کہنا کیا چاہتی ہو بیوی دیکھا اب جب تک میں دوسری بار نہ بولوں تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ٹیچر کل کیوں نہیں آیا پپو بولا نہیں بتاؤں گا ٹیچر تھپڑ مار کر جلدی بتاؤ پپو ویلینٹین ڈے پر گرن فرینڈ کے ساتھ تھا ٹیچر بولی اتنا چھوٹا ہو کر گرن فرینڈ کے ساتھ گومتا ہے کون تھی وہ لڑکی پپو بولا آپ کی بیٹی بابا جی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ون سائیڈ لوز کو کٹھا کیا جائے تو ایک نیا ملک بن سکتا ہے اور ان کا قومی ترانہ ہوگا وہ پیار ہے کسی اور کا اسے چاہتا کوئی اور ہے